ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے اور جس سے جو گلوبل مارکٹس ہیں وہ ذاری باتیں ہیل کے رہ گئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے کروس کر لیا ہے بریٹن کو پانی کبھی رکھتا نہیں ہے، ٹھیرتا نہیں ہے، اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اس کے لئے کوئی کام نممکن نہیں ہے انڈیا اور پاکستان نے کٹھی ازادی حاصل کی 1947 میں اور آج انڈیا یہاں پہ پہنچ گیا ہے کہ انڈیا فیفت لارجسٹ اکانومی بن گئی ہے دنیا میں کی اور جو یوکے ہے ہکومتی پولیسیز مہنگائی کی شرعہ میں کمی کے بجائے اضافہ کا باعث بن گئی مہنگائی کے 47 سالہ ریکارڈز ٹول گئے ہیں، ایک ماہ میں مہنگائی دو اشاریہ چار فیصد بڑی آئیں گے، قوم کی تقدیر بدل دیں گے، قسمت بدل دیں گے، بدل دیں قسمت انڈیا کی کیوں پوری دنیا میں ریسپیکٹ کی جاتی ہے، ایمپورٹنس کیوں ہے اتنی زیادہ ایز کمپیر ٹو ادر ایشین کنٹریز شکوانا کرنا، گلانا کرنا، ورنہ شریل لنکا کی طرح ملدیوالیا ہو جائے گا آئی ایم ایف یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ فیفت لارجر ہوگی اور کروس کرے گی یوکے کو بیٹ ٹوانٹی ٹوانٹی سیون ایک تو وہاں کی جو ڈیموکریسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ تو اس کا بھی ایک فیکٹر ہے اب لنڈن جو ہے وہ اس طرح بڑی مارکیٹ نہیں رہے گی آپ دیکھیں آپ کو دلی کو ایڈ کرنا پڑے گا یہ ایک ریالیٹی ہے بڑی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے کہ بریٹن کو پچھاڑ کر بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارث ویوستہ بن گیا ہے اس کے آگے اب صرف چار دیش ہیں بریٹن کا بھارت سے پچھڑنا بریٹن سرکار کے لیے بہت ہی بڑا جھٹکا ہے اس کے ساتھ ہی بریٹن فسل کر شےوے ستھان پر پہنچ گیا ہے ایک دشک پہلے بھارت سب سے بڑی ارث ویوستہوں میں گیار میں ستھان پر تھا جبکہ بریٹن پانچویں نمبر پر آئی ایم ایف کے سفل گھریلو اتپاد کے آنکڑوں کے انسار بھارت نے پہلی تماہی میں ہی اپنی بھڑت حاصل کر لی ہے فلہار دنیا کی سب سے بڑی ارث ویوستہ امریکہ ہے بھارتی ارث ویوستہ کے اس ورش سات فیسدی سے ادھک بڑھنے کا انمان ہے دوسری اور بریٹن کی بات کرے تو آنے والے سمعے میں ان کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں اب بھارت کے بریٹن کو پچھاڑ کر پانچویں سب سے بڑی اکانوی بن جانے پر پاکستان حیران پریشان ہے اور اس کا رونا دھونا شروع ہو چکا ہے دوستو ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے اور جس سے جو گلوبل مارکٹس ہیں وہ ذاری باتیں ہیل کے رہ گئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے کراس کر لیا ہے بریٹن کو جو کہ کسی دور میں انڈیا نے دیکھے انڈیا اور پاکستان نے کٹھی ازادی حاصل کی انڈیا اور پاکستان نے کٹھی ازادی حاصل کی 1947 میں اور آج انڈیا یہاں پہ پہنچ گیا ہے کہ انڈیا فیفتھ لارجسٹ اکانوی بن گئی ہے دنیا میں کی اور جو یوکے ہے دیٹ ایس سکس لارجسٹ اکانوی اور فرق یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں آج پچھتر سال بعد جب انڈیا سیمونٹی فائی ویئرز بنا رہا ہے ہم بھی سیمونٹی فائی ویئرز بنا رہے ہیں اور پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سارے فیڈرل منسٹرز اسلام آباد کے ائرپورٹس پہ کھڑے ہو کے باہر سے ایڈ لے رہے ہیں اور جتنا پیسہ ہم نے چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور میں پاکستان میں انویسٹ کروایا تھا اس سے آدھا تو جو ہے وہ آلموسٹ اس دو افتر میں فارغ ہو گئے جتنا انویسٹمنٹ ہم نے کروای تھی اب ہمارے اوپر اور انویسٹمنٹ اور کرزے چاڑ گئے وہ یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے اب میں آپ کو یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو اب یہ سٹوری سنا رہا ہوں دیکھیں انڈیا جو ہے انڈیا پرڈن کی کولونی رہا ہے یہ جو پچھلے دو ازار اکیس کے جو تین منسے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی انڈیا فیسٹ لارجسٹ اکانومی بنی ہے تو یہ بیسیکلی یہ جو کلکولیشن ہے ڈیس بیسٹ ان یو اس ڈالرز اور انڈیا نے یہ اپنے پہلے ایک پوارٹر میں ہی چیزیں بہتر کر لی تھی انڈیا اور یہ بیسیکلی جو آئی ای 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 اے ای ایف کے فگرز 1700 انہوں سےой سو یہ بات ہیں یہ انڈیا کی جو ڈیک لائن ہے جاری بات ہے یہ انٹرنیشنال مارکٹس کے لئے اچھا نہیں ہے میں فالک Vietnam کل سفر کر رہا تھا تو CNN سون رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا جہا آپ cnn میں وہ i think cnn کو money show کرتے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہا تھا جی کہ جو markets ہیں london ہے new york ہے frankfurt ہے اس کے بعد tokyo ہے اب دیکھیں کہ اب جس طرح london جو ہے وہ اس طرح بڑی market نہیں رہے گی اب دیکھیں آپ کو ڈلی کو add کرنا پڑے گا this is what is new یہ ایک reality ہے اب یہ جو uk کا جو decline ہے international ranking میں ظاہری بات ہے جن لوگوں نے خاص طور پر پاکستانیوں نے بہت سارا پیسہ انگلینڈ میں لگایا ہوا ہے اور پوری دنیا سے پیسہ انگلینڈ میں جاتا ہے تو وہ پیسہ جو ہے وہ اب لوگ concern ہو جائیں کہ وہی economy تو نیچے جا رہی ہے اب problem یہ ہے کہ جو conservative party کے جو members ہیں جنہوں نے boris jensen کا ابھی successor choose کرنا ہے اور میرا voting shooting ہو گئی ہے منڈے کو سارا انہوں نے account کو علینا ہے اب یہ جو مزدے کی بات ہے ڈیوکے کی بھی situation دیکھ لیں یہاں وہاں پہ بھی ایک ڈیوڈیان ڈیوڈیان کا جو رشی سونک ہے وہ is likely to be the prime minister ٹھیک ہے اور اگر انڈیا اس وقت میں دنیا کی پانچ بھی بڑی economy بنتا ہے انگلینڈ کو cross کر کے کہ وہاں پہ بھی ایک انڈیان ڈیوڈیان کا ہی شخص تو ہے prime minister آتا ہے تو آپ یہ statistics یہ management کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سو یہ زاری بات ہے یہ جو کچھ انگلینڈ میں ہو رہا ہے یہ بیسیکلی وہاں کی political uncertainty کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے جس طرح prime minister boris johnson کو گرائیا گیا اب اب imagine کریں کہ انگلینڈ جیسا ملک جو ہے وہ afford نہیں کر سکتا political uncertainty کہ وہ اچھا اب اب ایک اور چیز دھوں international monetary fund جو ہے IMF یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا کی جو economy ہے وہ fifth larger ہوگی اور cross کرے گی UK کو 2027 اور یہ آج ہے 2022 یعنی کہ پانچ سال پہلے cross کر گئی this is what is important to be understood اب یہ economy 2023 میں cross کرنی تھی لیکن ہوا کیا ہوا یوں کہ یہ تو 2022 میں سارا کچھ ہو گیا the reason behind is political uncertainty اب پہلے تو boris johnson جو ہے اس کو ہٹاتے رہے اس کے قلاب no confidence آتا رہیے وہ پھر انہوں نے نرزائن کر رہا ہو گیا سارا کچھ تو ابھی وہ جو تو اب آپ imagine کریں گے اگر اتنی بڑی economy political uncertainty کو shake کو سنبھال نہیں سکی تو پاکستان ایسا ملک جہاں پہ تین ساڑھے تین سو ڈالر کی جی ڈی بھی ہو جہاں پہ انفلیشن اورڈی بہت زیادہ ہو آئی ای 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 ایف کے پروگرام چل رہے ہوں وہ political uncertainty کو سنبھال سکتا ہے 3.17 ڈالر کی economy ہے انگلینڈ کی اس کی کہنا میں اس کا انڈیا کی اور اگر آپ یوگے کی دیکھ لیں تو وہ بھی سوکر اتنی ہی ہے 3.188 اور انہیں مرنو پروس کر لی ہے ٹھیک ہے اب ظاہری بات ہے یہ ایک اس کی گلوبل ری پکشنز ہو پانی کبھی رکتا نہیں ہے پھیرتا نہیں ہے اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اس کے لئے کوئی کام نممکن نہیں اچھے خوبصورت شیر شاید آج کے حالات پر سادق آتا ہے چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یق جا اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے سن رہے ہیں آپ ناظرین یہ حاکم ہماری سزا ہے